ڈیر ویورز آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو سائٹو پلازم، سائٹو سول، پروٹو پلازم، پروٹو پلاسٹ اور سائٹو پلاسٹ میں کیا ڈیفرنس ہے یہ بتاؤں گا سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر دیکھیں ہمارے ساتھ جو سائٹو پلازم ہوتا ہے سائٹو پلازم یہ ہمارے ساتھ سیل ممبرین سے نیچے اور نیوکلیس کے اوپر ایک کیا ہوتا ہے؟ ٹک سولوشن ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نیوکلیس کو سراؤنڈ کرتا ہے اور سیل ممبرین سے یہ نیچے ہوتا ہے تو اس ٹک سولوشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سائٹو پلازم کہتے ہیں سائٹو پلازم اس بلوہ سیل ممبرین سے نیچے ہوتا ہے اور نیوکلیس سے کیا ہوتا ہے؟ اوپا ہوتا ہے اور نیوکلیس کو یہ سراؤنڈ کرتا ہے تو اس solution کو اس تک solution کو ہم کیا کہتے ہیں سائٹو پلازم کہتے ہیں دیکھیں ہمارا ساتھ سائٹو پلازم ہے اور سائٹو پلازم کے کچھ کمپوننٹ سے دیکھیں ایک تو سائٹو سول ہوتا ہے سائٹو سول سائٹو پلازم کا وہ کمپوننٹ ہوتا ہے جو سولیبل ہوتا ہے جس طرح کہ ہمارا ساتھ واتر ہو گیا سارٹ ہو گیا کچھ اس طرح جو پولر پروٹین ہے تو وہ ہمارا ساتھ کیا ہے سائٹو سول ہے تو سائٹو سول کا سائٹو پلازم کا دوسرا جو کمپوننٹ ہے وہ ہمارا ساتھ آرگینلیز ہے جو ڈیفرنٹ کائنڈز آف آرگینلیز ہمارے سیل کے سائٹو پلازم میں ہوتے ہیں وہ بھی سائٹو پلازم کا حصہ ہوتے ہیں اور آرگینلیز ہمارے ساتھ کوئی بھی ہو سکتا ہے دیکھیں ہمارا ساتھ رائبوسو مائٹو کانوریگولجی باڈیز اور جتنے بھی آرگینلیز یوکریارٹک سل میں ہوتے ہیں وہ سائٹو پلازم کے کمپوننٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کچھ انکلیوزن بھی ہوتے ہیں سائٹو پلازم میں تو وہ بھی کس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں زائر سی بات ہے وہ سائٹو پلازم کے ہی کمپوننٹ ہوں کی کیونکہ وہ انکلیوزن سائٹو پلازم میں ہی ہے تو اس کے بعد ہم پروٹو پلازم کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پروٹو پلازم کیا ہوتا ہے دیکھیں سائٹوپلازم تو سمپل ہی کیا تھا سیل میبرین اور نیوکلیس کے بیچ میں جو تک سلوشن تھی وہ سائٹوپلازم تھی ابھی دیکھیں پروٹوپلازم کیا ہوتا ہے پروٹوپلازم کاملی ہم سیل میبرین سائٹوپلازم اور نیوکلیس کو اکھٹا ایک نام دیتے ہیں وہ کیا ہے وہ پروٹوپلازم ہے سو پروٹوپلازم is the commonly we call cell membrane cytoplasm and nucleus commonly as protoplasm تو پروٹوپلازم اور سائٹوپلازم میں ڈیفرنس کیا ہے دیکھیں سائٹوپلازم ایک سلوشن ہے تک سلوشن اور پروٹوپلازم کیا ہے وہ کیا ہے سیل میبرین سائٹوپلازم اور نیوکلیس کاملی ہم پروٹوپلازم کہتے ہیں سائٹوپلازم پروٹوپلازم کا ایک کمپننٹ ہے دیکھیں پروٹوپلازم کے تین کمپننٹ ہے دیکھیں یہاں پر سل میبرین ہو گیا سائٹوپلازم ہو گیا نیوکلیس ہو گیا تو سائٹوپلازم خود کس کا کمپننٹ ہے ہمارے ساتھ پروٹوپلازم کا کمپننٹ ہے یہاں پر دیکھیں پھر ہمارے ساتھ سائٹوپلازم آتا ہے سائٹوپلازم یہ medically ward ہے جب کسی سل سے نیوکلیس کو remove کیا جاتا ہے تو ایسی سل کو ہم کیا کہتے ہیں سائٹوپلازم کہتے ہیں وہ سل جس سے نیوکلیس کو remove کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں سائٹوپلازم کہتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں a cell without nucleus اس کا سائٹوپلازم اس طرح تو ہمارے ساتھ پروکریاتک سل بھی ہو سکتے ہیں شاید لیکن ہمارے ساتھ جو medically کسی نیوکلیس کو remove کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سائٹوپلازم کہتے ہیں اس سل کو پروٹوپلازم کیا ہوتا ہے پروٹوپلازم دیکھیں ہمارے ساتھ کسی بھی پلانٹ سل یا کسی بھی اس طرح سل جس میں سل وال ہو اور اس کے سل وال کو remove کیا جائے یا وہی individual خود اپنے سل وال کو remove کرے یا اسے remove کیا جائے تو پھر اس سل کو ہم کیا کہتے ہیں پروٹوپلازم کہتے ہیں تو دیکھیں یہ سمپل ہی کچھ terminologyز تھے اور ان کی definitionز تھیں اور یہ بہت confusion topic ہوتے ہیں اس طرح سائٹوپلازم پروٹوپلازم سائٹوپلازم سائٹو سول وغیرہ تو آج کا یہ ویڈیو ان چیزوں کے بارے مدھا اپنے اگلے ویڈیو میں ہم arganalyze کو ڈسکس کریں گے سائٹوپلازم